موسیقی 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 سب سے پہلے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ چیز اگنور کی جاتی ہے پاکستان میں ڈریسنگ میں وہ ہیں شوز آپ کا پتہ کہ سب سے زیادہ جو فارمل یا سب سے زیادہ یوز ہونے والے ایک اچھی ڈریسنگ میں کونسے شوز ہیں نو اٹس نو بلیک ڈارک براؤن یا اس کے جو براؤن کے شیڈز ہیں اس کے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اگلی ویڈیوز میں میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا شوز بے جو ڈرک براؤن یا اس کے شیڈز ہیں وہ آپ کے بلیک یا بلو یا برگنڈی یا گری یا سارے شوز کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن جو بلیک ہیں that is ultra formal as they say وہ یا تو آپ کا بلیک ٹائی ڈنر ہو یا بلیک ٹائی کوئی اور ایوینٹ ہو تو اس کے لئے اچھا ہے لیکن وہ ہر وقت نہیں چل سکتے دوسری چیز آپ کو جو شوز ہیں وہ mostly اگر آپ تھوڑا سا فارمل یا اپنی پرسنیلیکی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیسز والے شوز لینے چاہیے موکیشنز اچھی ہیں پہ موکیشنز فارمل نہیں ہوتے سو کوشش کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو فارملی گروپ کرنا چاہتے ہیں یا شو کرنا چاہتے ہیں تو موکیشنز لیں اب آتے ہیں جناب سوٹس کی طرف جو سب سے کچھ mistakes ہیں جو لوگ اکثر کرتے ہیں باقی سامنے میں نے دیکھا اس تصویر میں سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا بندہ کافی well dressed ہے but no یہاں پہ سب سے بڑی mistake ہی ہے کس بندے نے shirt اور tie اور سارا کچھ patterns میں پہنا ہوئے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر آپ shirt pattern والی پہنتے ہیں تو ڈائی pattern والی نہ پہنے ان بائی سے ورسا اول تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا فارمل میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ design یا pattern والی shirt نہ لیں white shirt is the universal for men چلے ہم نے کچھ تھوڑا سا شوق کرنا ہے تو pink کا کوئی اچھا سا شیئر لے لیں blue کا شیئر لے لیں but white is the best one so اس لئے کوشش کریں اور particularly اگر آپ کی jacket بھی design یا pattern والی ہے یا tweed بغیرہ کی ان کوشش کریں کہ pattern والی shirt یا tie نہ پہنے then we go to trousers trousers میں جو سب سے بڑی mistake لو کرتے ہیں that is the trouser length آپ جب ایک trouser لیتے ہیں تو اس کی لمبائی دیکھ لیا کریں اگر وہ آپ کے toes تک proper نہیں آتی تو اس کو کوشش کریں کہ tailor کر لیں جا کے پاکستان میں تو drilling ہے بھی بہت سستی تاکہ وہ آپ کے ایک proper length تک آئے جو پینٹ بہت لٹکی ہوئی یا اٹھی ہوئی ہو وہ بہت خلط ہوتی then we go to the shirts the use of shirt اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ shirts میں کیا چیز خیال نہیں کرتے کہ ایک تو collar کا size آپ کے collar کا size exactly وہ ہونا چاہیے جو آپ کی گردن کے ساتھ fit آئے بہت زیادہ تنگ یا بہت زیادہ کھلا گلا پہنے کے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اور سیکنلی جو شرٹ کی فٹنگ ہے وہ اپنی باڈی کے حساب سے دیکھیں ہر باڈی کے فٹنگ کے حساب سے شرٹس مل جاتی ہیں اگر آپ تھوڑے سے میرے جائیسے بھلکی ہیں تو کوشش نہ کریں کہ slim fit ہی ایکسٹر سلم فٹ شرٹ پہنے اس سے آپ slim نہیں لگیں گے بلکہ یہ تھوڑے سے بھتے ہی لگیں گے اپنے حساب سے ٹیلرڈ شرٹ پہنے تاکہ اس کی فٹنگ اچھی ہو چلیے چلیے ان دی انڈ او دی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں اگر آپ ایک اچھا سٹائلش بندہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں جو آپ لے سکتے ہیں باقی اس ایسا سیٹ کے ان دی نیکس ویڈیوز میں گو انتے بھی دیٹیل آف ایب ریتنگ انکلوڈنگ فرگرنس اور پرفیومز سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا سوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو اچھا فٹ ہو اور جو سب سے زیادہ چلنے والا سوٹ ہے جو آپ ہر جگہ چلا سکتے ہیں دیٹ پر بھی نیوی بیو دی غیر کلاسک کلر فرم ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اچھے پراؤن کے شیر میں ڈاک پراؤن کے شیر میں اچھے لیس والی شوز ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک وائٹ شیرٹ ہونے چاہیے اور کچھ ٹائز ہونی چاہیے میرا خیال ہے اس سے آپ کی ایک اچھی پرسنیلیٹی جو آپ کا جو آوٹ فٹ ہے پرسنیلیٹی کا وہ بن سکتا ہے ظاہر ہے اس کے بعد آپ اس میں ایکسپریمنٹیشن کر سکتے ہیں اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو آہستہ سے بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں کہ کیا کیا آپ کو لینا چاہیے اور اگر ہو سکے تو اچھی سپورٹ جیکٹ لے لیں نوملی آج کل وہ جو نیوی بلو اور کولڈن بٹنز والی چلتی ہے اگر وہ نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیس سبسکرائب تو مائی چینل تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز اور اس کی جو سائی سیریز سے فائدہ اٹھا سکیں تو تیل دن ٹیک کیر سٹے سٹائلش